راجنید کا چہرہ بہت نرمم ہوتا ہے اتنا نشور ہوتا ہے کہ سمیدنائیں بھی تجارت کی تراجو میں تول کر نیتا دیکھتے ہیں اور اسی کے انصار فیصلہ لیتے ہیں راجستان میں بلاتکار کے مددے پر گھلوز سرکار پر حملہ بولنے کے لیے آج بی جے پی سڑکوں پر اُتری تھی لیکن اس پورے کارکرم کو دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ راجستان میں بی جے پی کے نیتاؤں نے ستیس پونیا پر حلہ بولنے کے لیے تیکر رکھا ہے آج کے کارکرم میں بھیڑ ستیس پونیا لے کر آئے تھے اور اکیلے پردیس اردھکس کی حیثیت سے وہ پولیس والوں سے بھیڑے رہے تھے بی جے پی کا کوئی بھی بڑا نیتا چاہے وسندرہ راجے ہوں یا کئی سارے ویدھائک ہیں جیپور میں اس کے آس پاس یا دیا کماری ہوں یا پھر دوشن سنگھوں جہاں پر جہاں کے سانسرد ہیں بارہ جھالا وارہ کا جہاں پر یہ کارڈ ہوا تھا کوئی بھی بڑا نیتا ستیس پونیا کے بغل میں کھڑا نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے بی جے پی اتر پردیس میں ہاتھ رس کارڈ کو لے کر راجترک پارٹیاں سنگھرش کر رہی ہیں پردرشن کر رہی ہیں اس کے برابری کے لیے جیپور میں پردرشن رکھا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے ستیس پونیا جدو جہد کر رہے ہیں اب ستیس پونیا کے ساتھ سمجھتیا یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے وہ بیمار ہیں کرونا پوجیٹیب تھے آج پہلی بار نکلے بار بار آندولان میں ان کی تقبیت بگڑ جا رہی تھی پنکے کی ہوا دینی پڑ رہی تھی لیکن پھر بھی پولیس والوں سے گتھم گتھی ہو رہے تھے کیونکہ ان کی اصطیتوں کا بھی سوال ہے اس طرح سے بڑے نیتا آندولان سے دور ہو کر اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ستیس پونیا سے آجستان نہیں سمجھل پا رہا ہے حالانکہ بڑے نیتاؤں کو کسی نے روکا نہیں ہے کہ وہ اشوگ ہلو سرکار کے خلاف آندولان نہیں کریں بھاؤری دیوی کانٹ ہوا تھا اوم بیڑڈا جو کی ابھی فیلہا لوگ سبح آدیکش ہیں سویدھانک پت پر ہیں لہذا وہ آندولان نہیں کر سکتے مگر وہ جائپور میں سڑکوں پر اترے تھے اور پہلا آندولان کیا تھا جبکہ وہ صرف ویدھائک تھے ایسے میں بیڈے پی کا کوئی نیتا آندولان کر سکتا ہے مگر سمسیہ بیڈے پی کے ساتھ یہ ہے کہ کانگریس سے بھی زیادہ بری ستیبیں ہیں کانگریس میں کم سے کام اشوگ گولوز اور سچین پائلٹ کے دو گھٹ ہیں جہاں پر آپس میں سنگھرش ہوتا رہتا ہے وہ طاقت دکھاتے ہیں تو کانگریس کے کارکتہ سڑک پرنجار آتے ہیں لیکن بیڈے پی میں تو ستیس پونیا کا گھٹ ہے راجندر آٹھول کا گھٹ ہے دیا کماری کی چھوٹا موٹا گھٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ واشندر آجے کا بڑا گھٹ ہے جن کے ساتھ بیڈے پی کے بہت سارے نیتا ہیں بہت سارے جو کندریہ منتری ہیں راج وزن سیر آٹھول الگ چلتے ہیں گجندر سنگھ الگ چلتے ہیں عجن رام مگوال الگ چلتے ہیں یعنی اتنا کھنڈ کھنڈ میں بٹی ہے بیڈے پی اترتی تو کم سے کہا جا سکتا ہے برادکار جیسے مدے پر بیڈے پی راجستان میں سیریس ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ستیس پونیا کا گھٹ اپنے اسطح کو بچانے کے لیے سڑک پر اترا ہے اور اسے فیل کرنے کے لیے باقی کے پورے بیڈے پی کے نیتا لگے ہوئے ہیں کیونکہ کارکرتاؤں کے بھیڑ جو تھی وہ ستیس پونیا کے بھیڑ کے علاوہ اور یادہ نہیں تھی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ بھلے ہی دلی میں بیٹھے بیڈے پی کے نیتا راجستان کی طرف لالائیت نجروں سے دیکھ رہے ہوں کہ اشوک غلوت کی اصفلتہ کو ہمارے نیتا اوجاگر کریں گے اور تب جا کر ہم دوسرے راجیوں میں جو بیڈے پی کے راجیوں میں جس طرح کی قطوتیں سامنے آ رہے ہیں اسے ڈھکنے کے لیے ہم راجستان کو سامنے کریں گے یہ ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ یہاں پر تو بھاری سیرفو ٹاول ہے بیڈے پی میں اتنے دھڑے ہیں کہ اس سے اشوک غلوت کے لیے اس سے اچھی ستھی اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ بارہ جیسے جلے میں بھی کوئی نہیں گیا جیسے لے کر دیشور میں اہمان مچا رہی ہے بیڈے پی نہ کوئی سیروہی میں گیا نہ سوائی مادوپور پہنچا نہ کوئی بانسوارا پہنچا نہ جائپور میں گھوم رہا ہے تو سمجھا رہا سکتا ہے یہ تیرا ریپ یہ میرا ریپ جو کانگریس اور بیڈے پی کر رہی ہے کانگریس آج الگ دھرنے پر بیٹھی تھی دو گھنٹے کے لیے گاندھی مورتی کے نیچے مونورت تھا کانگریسیوں کو ہاتھ رس کو لے کر تو راجستان کے ریپ کانٹ کو لے کر یہاں پر حلہ بول تھا بیڈے پی کا تیرا ریپ میرا ریپ کے چکر میں دونوں ہی پارٹیاں فسی ہوئی ہیں لیکن دونوں ہی سیاست کی نظر سے بلاتکار کو بھی دیکھ رہی ہے آپ سمجھا جا سکتا ہے کہ بیچاری کے روپ سے یہ پارٹیاں کتنا دیوالیا ہو چکی ہیں کہ بلاتکار جیسے مدے پر سیاست کرنی پڑا رہی ہے اس سیاست میں بھی اپنی سیاست کھوج رہے ہیں یہ کیا میں ہمارے کسرما کے ساتھ راجستان تک کے لیے جائپورج شہرتکمار